بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری آج کی ویڈیو جانوروں کے اندر سیلپ ڈیفنس یا خود کو محفوظ کرنے کے مطالق ہے جس طرح ہم انسان اپنے آپ کو خطروں اور نقصانات سے بچانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں اسی طرح جانور جن کو شعور نہیں ہوتا لیکن پروردگار نے انہیں یہ طریقے سمجھا اور سکھا دیئے آئیے ہم ان دلسپ طریقوں پر نظر ڈالتے ہوئے ایک بہت ہی چھوٹے جانور دیمک یا ٹرمائٹ کی بات کرتے ہیں یہ اپنے گھروں کی دیواروں کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ وہ جانور جو ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے ویو برڈ نام کا پرندہ اپنے رہنے کے لیے گھونسلہ بناتا ہے سامپ اس پرندے کے دشمن ہوتے ہیں اپنے دشمن سامپ سے بچنے کے لیے ویو برڈ انہیں گھونسلے کے اندر داخل ہونے کے لیے سراخ بہت تنگ بناتا ہے تاکہ سامپ اندر نہ آ سکے ایسے ہی سپیڈر یا مکڑی جالے کی طرح گھر کے اندر مختلف ٹرپ یا شکنجے بناتی ہے جیسے ہی مکڑی کا کوئی دشمن جانور داخل ہوتا ہے وہ ان ٹرپس میں پھنس جاتا ہے اب شہد کی مکھی کی بات کرتے ہیں یہ اپنے ہائیو یا چھتے کے اندر صرف اپنی فیملی کی مکھیوں کو داخل ہونے دیتے ہیں چھتے کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈز مکھیوں مقرر ہوتی ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں بیور نامی جانور اپنی سیکورٹی کے لیے عجیب طریقہ اپناتا ہے یہ اپنے گھر پانی کے اندر بناتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک خفیہ سرنگ بناتا ہے اس خفیہ سرنگ کے متعلق صرف بیور نامی جانور ہی کو معلوم ہوتا ہے اور دوسرے جانور اسے نہیں ڈھونڈ سکتے جبکہ بیور اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے اپنے گھر کے اندر رہتا ہے ان معلومات کو جاننے کے بعد ائیے غور کریں کہ یہ جانور اپنی حفاظت کے لیے یہ طریقے کیسے اختیار کرتے ہوں گے انہیں کیسے پتا چلتا ہوگا کہ ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے غور کریں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے ان طریقوں کا علم نہیں تھا آپ کو بھی شاید اس کا علم نہ ہو جو کہ مختلف کتابوں سے سرج کر کے حاصل کیا گیا لیکن ان جانوروں نے کون سی کتاب پڑھی ہوگی جس نے انہیں شکار کرنے اپنی حفاظت کرنے اور گھر بنانے کے متعلق بتایا ہوگا بے شکر یہ تمام صلیتیں کسی نے ان جانوروں کے اندر بدیت کی ہوں گی اور وہ ذات پروردگار کی ذات ہے جو زبردست طاقت اور حکمت والی ذات ہے اللہ اکبر سبحان اکمہ خلق تہازہ باطلہ